اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تولی جی پہلے کی طرح آج بھی میری ویڈیو فل ٹپس این ٹک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو فالو کر کے آپ کی گھر کی زندگی کچن کی زندگی ہو جائے گی بلکل آسان تو جو چینل پر نینا مجل جیسے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئٹن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی زبردستی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی تو چلے جی بینہ ٹائم ویسٹ کی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف اور ٹپ نمبر ون جی میری مدرز کے لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے سکول ہو چکے ہیں آپن اور یونیفرم صبح کے ٹائم اتنی زیادہ بھاگم دوڑ ہوتی ہے تب جب ہم رات میں بچوں کے یونیفرم کو رینج نہیں کر کے سوتے تو صبح ان کو ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے ان کو پریس بھی کرنا ہوتا ہے بچوں کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک زبردستی ٹپ لے کر آگئے ہیں آپ نے ایسا کہنا ہے جب بچوں کو یونیفرم واش کرنے ہیں تو بچوں کی جرابے جو ہیں وہ آپ نے پینٹ کی ایک پاکٹ میں ڈال دینی ہے اور پھر جو ٹائی بچے لگا کر جاتے ہیں اس کو آپ نے ڈال دینا ہے بچوں کی دوسری پینٹ کی دوسری پاکٹ میں اور یہ کام آپ نے تب کرنا ہے جب آپ بچوں کا یونیفرم واش کر کے اس کو تیار لگا کر کہیں رکھ رہے ہوں گے اور یہ دوسری پاکٹ میں ہم نے ڈال دی ٹائی اور اب ہم نے کر دینی ہے پینٹ کی زپ کو بند اور میں آپ کو ایسی اس کی پیکنگ بتاؤں گی نا کہ بس آپ نے پینٹ لینی ہے اور اس میں بچے کا پورا یونیفرم آپ کو مل جائے گا اور اب جی ادھر ہم کریں گے پینٹ کو فول اور یہ ویسٹ بچے جو نیچے پہنتے ہیں اس کو ہم رکھیں گے پینٹ کے اوپر اور پھر بعد میں ہم کر لیں گے شیرڈ کو تیار لگا لیں گے اور جب آپ میری اس ٹپ کو فولو کر کے بچوں کا یونیفرم تیار لگا کر رکھیں گے نا تو آپ کی روز مرہ کی زندگی ہو جائے گی آسان اور یہ دیکھیں جی ایک پینٹ میں پورا بچے کا یونیفرم ہے بس اب اس پینٹ کو اٹھائیں اور پورا یونیفرم آپ کو مل جائے گا آپ کو صبح کو نہ بچوں کی ٹائٹ ڈھونڈنا پڑے گی نہ بچوں کی سوکس ڈھونڈنا پڑے گی اور نہ ہی علیدہ سے شیرڈ ڈھونڈنی پڑے گی بس آپ اس پیکنگ میں جب آپ ساری چیزیں رکھ لیں گے نا تو آپ کا کام ہو جائے گا آسان یہ جی میری ٹپ ہے حاصل طور پر مدرز کے لیے تو ادھر جی آجاتے ٹپ نمبر ٹو کی طرف کہ ہر گھر میں تین مرتبہ روٹیاں بنتی ہیں طوے کے اوپر اور روٹیاں بنانے کی وجہ سے طوہ ہمارا اتنا ڈرائے ہو جاتا ہے کہ جب کبھی ہم روٹی کو بنانے لگیں تو طوے پہ روٹی چپک جاتی ہے جس سے ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ریزر بھی ضائع ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے لینا ہے طوہ اور جب ہم روٹیاں بنانے سے پہلے طوے پہ گھرا لیں آپ تھوڑا سا آئل ہلکا سا طوے کو گرم گئے پھر آئل گھرا لیں پھر اس کے اوپر ڈالیں آپ پانی اور پانی ڈالنے کے بعد آپ کسی بھی ٹاول سے جو آپ کچن میں یوز کرتے ہیں اس سے آپ اچھے طریقے سے کریں طوے کو گریز اور یہ دیکھیں ہمارے نون سٹک طوے پہ شائن بھی کتی زبردست آ جائے گی اور جب روٹیاں بنانے سے پہلے آپ یہ ٹیپ کو ازمالیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ پچاس سے ساٹھ روٹیاں سو روٹیاں بھی بنا لیں گے نا تو ایک بھی روٹی طوے پہ نہیں چپکے گی یہ آپ نون سٹک پہ کر لیں یا آپ لوہے کے طوے پہ کر لیں دونوں پہ ہی ریزرٹ بیسٹ آئے گا تو ہے نا یہ بھی میری زبردستی ٹیپ آپ لوگوں کے لئے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر تھری کی طرف اور ٹیپ نمبر تھری جی میری یہ ہے جب ہم بلندر جگ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے نیچے والی جو یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ گریسی اور گندہ ہو جاتا ہے اس کو کلین کرنے کی طرف ہمارا دیہان ہی نہیں جاتا اور نہ ہی اس کو واش کرتے ہوئے اندر سے تو اس کو واش کر لیتے ہیں مگر نیچے سے اتنی گریسی اور چپ چپاہٹ والی میل ہوتی ہے یہ صاف ہی نہیں ہوتی تو اس کو آج ہم صاف کریں گے ہارپک سے اور ہارپک کچن کے لئے اور واش روم کے لئے لیدہ لیدہ ہونے چاہیے ہر گھر میں کیونکہ کچن میں بھی کچھ کلیننگ ایسی ہوتی ہے جو ہارپک سے ہی کی جا سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ یہ ٹوائلرڈ دھونے کے لئے ہارپک بنا ہے کچن کی کلیننگ کے لئے بھی ہارپک بنا اور آپ یہ دیکھیں اس پہ اتنی زیادہ گریسی میل جمعی تھی اور بس ہارپک ڈالنے کے بعد میں اس کو گھوماؤں گی اور آپ دیکھیں گا کہ بلکل تھوڑی سی محنت کرنے سے یہ ہماری بلنڈر جگ کی جو ڈبی ہے نیچے والا پارٹ ہے وہ اتنا زبدست کلین ہو جائے گا اور ایسی چیزوں کی کلیننگ ہمیں کرتی رہنے چاہیے کیونکہ یہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم فیلحال تو اگنور کرتے ہیں بس بٹھئے کہ جب یہ کبھی کبار ہم خود دیکھیں تو ہمیں خود ہی کوفت ہوتی ہے کہ اس کو کلین کرنا ضروری تھا اور آپ کے گھر میں بھی بلنڈر جگ کی جو یہ ڈبی ہے نا یقیناً ایسے ہی ہوں گے اور جن کی ایسے ہیں نا وہ میری اس ٹپ کو دیکھ رہا ہے تو جلدی سے آپ بھی ہارپک لیں اور آرام سے اس کو اس کے اوپر گرائیں اور پھر بریش کی مدد سے اس کو صاف کر لیں اور آپ اگر آپ کی سکن تھوڑی سی سینسٹیو ہے تو جب بھی آپ ہارپک کو یوز کر کے کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو گلپس وغیرہ ضرور پہل لیاں کریں اور اب دیکھیں یہ کیسی گریسی میل اس کی اتر چکی ہے اور اب اس بریش سے ہی نا اس کے باہر والے حصے کو بھی میں کر لوں گی صاف اور ہارپک سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہونے والا کیونکہ جو کھانے یا کوئی جوز وغیرہ بناتے ہیں وہ تو ہم اندر والے حصے پر بناتے ہیں باٹی یہ باہر والا حصہ ہے اور جب ہم جوزر کوئی یوز کرتے ہیں یہ زیادہ گندی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے اور کچن کی ایسی چیزوں کو ہمیں ایک منت میں تو ضرور کلین کر لینا چاہیے اور یہ تو تقریباً میری ڈی بی کو دو تین منت ہو چکے تھے تو کافی گریسی ہو چکی تھی تو میں اس کو کرنے لگی تھی کلین تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ اس کی ٹپ کو کر دو شیئر کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کچن میں اگنور کر دیتے ہیں اس کو کلین نہیں کرتے بس اس کا کلین کرنا بہت ضروری ہے اور دیکھیں ہارپک سے کیسی زبردست اس کی کلیننگ ہو چکی ہے اور جو زیادہ گریسی کام ہوتا ہے کچن میں اس کو آپ ہارپک سے کلین کر لیا کریں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہمارے کھانے پہ نہیں ہوگا اور ادھا جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور بھی میری بچوں کے حوالے سے ہے اکثر گھر میں بچوں کے دانت وغیرہ حراب رہتے ہیں یا دادوں میں پین رہتی ہیں بڑوں کے بھی رہتی ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم برش تو کرتے رہتے ہیں بھٹیے کہ اس کی کلیننگ کا ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں ہوتا اور اس کی کلیننگ تو تقریباً ویک میں ایک دفعہ تو ضرور ہونی چاہیے تو اس کی کلیننگ کرنے کے لئے میں کیا کرنا ہوگا ہم لیں گے ایک بال دیں گے اور بال میں ڈال دیں گے ہم کھولتا ہوا پانی یعنی کہ فل گرم ہم پانی لیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھے پانی گرم لیں گے اور برش وغیرہ ہمارے بلکل میلٹ نہیں ہوں گے کیونکہ پانی ڈالتے ہوئے اس میں جو خیٹ ہوگی وہ تو نکل جائیں گے اور اب جی اس میں میں ڈال دوں گی گرم پانی اور اس میں ڈال دیں گے ہم برش اور یہ عمل خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لئے تو ہمیں ایک سے دو دن میں کر لینے چاہیے اور نمک ڈالنے کا یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ برش کے پارٹیکلز میں جو بھی گند مند ہوگا یا جمز وغیرہ ہوں گے وہ نمک سے ختم ہو جائیں گے اور ساتھ میں نے ڈال دیا تھا گرم پانی اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈالنے چاہیے تو کر لیں اور میں پھر آپ سے وہی بات کر رہی ہوں کہ اس کو بچوں کے لئے تو ہمیں تقریباً دو سے تین دن بعد کر لینا چاہیے اور بڑوں کے لئے تو ویک میں ایک دفعہ ضرور ہمیں برش کو ایسے واش کرنا چاہیے اور ادھر جی دس سے بارہ منٹ ہو چکے تھے اس کو ڈپ کی ہوئے پانی بھی ہمارا تقریباً نیم گرم ہو چکا تھا اور اب میں اس کے آگے والے پارٹ کو کروں گی کلین اور برش کو نکال لوں گی اور جب ہم ایسی احتیاط کریں گے نا اپنے دانتوں کے بلیے تو آپ یقین کریں نہ تو بچوں کے دانتوں میں کوئی کیڑا وغیرہ لگے گا اور نہ ہی بڑوں کے دانتوں میں لگے گا اور آج کل یہ دانتوں کا درد وغیرہ تو بالکل عام ہے تو ہے نا یہ بھی میری پاورفل ٹپ آپ لوگوں کے لئے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فائف کی طرف اور ٹپ نمبر فائف جی میری یہ ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں بائی چانس جب مہمان آتے ہیں تو برطن تو ہم نے رینج کر کے نہیں رکھے ہوتے اور جب برطن رینج نہیں کیے ہوتے تو بائی چانس جب مہمان آتے ہیں ہمیں کھانے کی بھی ٹینشن جل جل سے کھانا بنا لے کیا بنائیں اور پھر جب برطنوں کو بھی رینج کرنا پڑتا ہے تو سارا کچھ اچھے طریقے سے مینج نہیں ہوتا تو میں تو آپ کو یہی ایک مشورہ دوں گی کہ آپ کے جو مہمانوں کے لئے برطن ہونے چاہیے وہ علیدہ ہونے چاہیے اور ان کو چوبیس گھنٹے آپ کو رینج کر کے رکھنا ہی چاہیے کیونکہ گھر کے جو برطن ہے وہ علیدہ ہونے چاہیے اور جب کوئی ہم مہمانوں کے لئے برطن رکھیں وہ علیدہ ہونے چاہیے اور وہ ارینج کر کے ہی رکھنے چاہیے تاکہ بائی چانس اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو ہمیں صرف کھانا بنانے کی جنجٹو باقی ہمیں برطن وغیرہ ارینج کرنے کی نہ ہو اور ادھر یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ سپون رکھے ہوئے بلکہ کچھ نہیں ہے پورے میرے بارہ سے چودہ سپون ہے جو میں نے رکھے ہوئے مہمانوں کے لئے اور ان کو علیدہ میں کر کے رکھ چھوڑتی ہوں تاکہ جب کبھی بائی چانس بھی مہمان آ جائے تو مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو اور ادھر یہ دیکھیں میں نے لے لی ہے ٹیشو اب چھے سے سات چمچ وہ میں ایک جگہ پہ رول کر دوں گی اور اگر آپ زیادہ چمچ بھی رول کرنا چاہیں کسی ٹاول میں بھی آپ کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی کہ ٹیشو میں ہی آپ نے کرنے اگر آپ کے پاس کوئی سوتی ٹاول ہے جو کچن سے ریلیٹڈ ہوتا ہو آپ آرام میں سینا اس میں چمچ کو رول کریں اور اوپر چڑھا دیں آپ ایک ربر برینڈ اور اس کو رکھ دیں آپ آرام سے تاکہ جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ کو برطن سیٹ کرنے کی کم از کم کوئی ٹینشن نہ ہو اور ویسے بھی چیزوں کو سیف کر کے رکھنا چاہیے اور گھر کی جو ریگولر چیزیں ہیں ہمیں کچن میں اتنے زیادہ برطنوں کو نہیں بکیرنا چاہیے کہ جس کو ڈیلی کے ڈیلی ہمیں سمیٹنا پڑے اور مجھے پوری میدہ کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی اور یہی پہ کروں گے میں آج کی اپنی ویڈیو کے انڈ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ